گانجا چرس و وائٹ چرس کے ساتھ محلہ تذکر گرفتار گوپال گنج پولیس نے گبت سوچنا کے آدھار پر چھاپے ماری کر جہاں محلہ گانجا تذکر کو گرفتار کیا ہے پولیس نے گرفتار محلہ تذکر کے پاس سے 875 گرام گانجا 53 گرام براؤن مادک پیدار 66 گرام اجالہ مادک پیدار اور 45 روپے نکت برامت کیا ہے برامت مادک پیدار کی قیمت قریب ایک لاکھ روپے آنکی گئی ہے پولیس نے یہ کاروائی مانجھہ گر تھانا کے شاہپور گاؤں میں کی ہے گرفتار محلہ تذکر کا نام سونا مطی دیوی ہے یہ مانجھہ کے شاہپور نوازی سوامینات سہا کی پتنی ہے صدر ایس ٹی پی او ٹو ابھی کمار رنجن نے بتایا کہ مانجھہ تھانا کو گبت سوچنا پرابت ہوئی کہ شاہپور گاؤں میں ایک محلہ مادک پیدار کی وکری کرتی ہے سوچنا کی آدھار پر پولیس نے ایک ٹیم بنا کر چھاپا ماری کر 875 گرام گانجا 53 گرام براؤن مادک پیدار اور 43 سو روپے نکت کے ساتھ ایک محلہ کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا پولیس کی پوچتاج پر محلہ نے بتایا کہ ان کی دورہ بڑھریہ اور بڑھولی شیطر سے مال خرید کر نشیڑیوں سے بیچا جاتا ہے گرفتار محلہ پہلے بھی مادک پیدار پیشنی کے ظلم میں جیل جا چکی ہے بہرحال پولیس گرفتار محلہ سے پوچتاج کر فور ورڈ بیک ورڈ لنکیج کی جان کر لے کر مکہ ترسکر کی گرفتاری کے پریاس میں جھڑ گئی ہے سموا داتا نمو نارائن مشرا موسیقی موسیقی کل سام 24 تاریخ کی سندھیا کو سونمتی دیوی پتی سوامینات سا جن کا گھر گرام ساحپور تھانا مادیا گڑ ہے ان کو ان کے گھر سے کچھ مادیا پدارتوں کے ساتھ جن میں بھورے رنگ کا سمیک جیسا دکھنے والا ترپن گرام اور اجلے رنگ کا سمیک جیسا دکھنے والا پدارت جو کی 68 گرام ہے گانجا قریب 879 گرام اور قریب 4500 روپے نگت کے ساتھ ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا ہے ان کے اوپر پہلے سے بھی 211-22 کانڈ سنکھیا درج ہے اس کیس میں بھی انہیں سمیک گانجا اور کیس کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا اگر ترکاروائی کے لیے انہیں نائک راست میں بھیجا جا رہا ہے سر اس میں کی بجائی کیمار کتنی ہو قریب ایک لاکھ روپے کا یہ سمیک کیمار بٹائی جا رہی ہے روپے کیس بھارامت کیا گیا ہے روپے کیس بھارامت کیا